بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مزبان عمیر بشیر اور میرسا سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مجیب رحمان شاہم صاحب صاحب اسلام علیکم سلام علیکم صاحب سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے ویسے تو این ای ٹو فو نیٹ جمنی اندخاب کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اب وٹوں گنتی کا عمل اس وقت جاری لیکن آپ کی ملاقات ہوئی ہے شباز شریف صاحب سے اس ملاقات کا کچھ حوال ہم عرصت شیئر کرنا شباز شریف صاحب کیونکہ جیل سے رہا ہوئے ہیں تو ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا ان کو رہائی کی مبارک بات پیش کی مل کر تو عمر شامی صاحب بھی تھے میں بھی تھا اور ان سے تبادلہ خیال ہوا پھر عطا اللہ تعالیٰ صاحب بھی آگئے مطمئن مریم اور انگزیب بھی آگئی تو کچھ جیل کی باتیں ہوتی رہی سیاست کی باتیں ہوتی رہی شباز شریف صاحب بڑی خدمت کی ہے پنجاب کی اور بڑی جانفشانی سے کام کیا ہے دن رات ایک کر کے تو جن لوگوں کو اہوارٹ ملنے چاہیے تھے ان کو ہم نے جیلوں میں دھکیلا ہے بے ساروپا مقدمیں بنائے ہیں اور یہ تاریخ لکھی جائے گی تو بڑا ایک شرمناک یہ تذکرے ہوں گے جو ہمارے شاہد خاکانہ باسی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اگر آر ایل این جی نامگوائی جاتی تو آج آپ دیکھئے کتنا بڑا کرائسز ہوتا انرجی کا پھر ہمارے آسن اقبال ہیں ساد رفیق ہیں مطلب آپ دیکھیں ان لوگوں کے پاس کس طرح کے مقدمیں بنا کے اور کے مہینوں برسوں قید رکھا گیا تو شہباز شریف صاحب جو ہے ایک ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی لیکن بڑے حوصلے میں تھے اچھا اور تیسری مرتبہ وہ جیل یاترہ کر رہے ہیں اس حکومت کے دور میں تو بہرحال وہ کیونکہ آج ہلکہ جو دو سو انچاس ہے اس میں الیکشن بھی ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہی یہ تو ان کو چھے سو کچھ ووٹوں سے یہ ہارے تھے فیصل وابڈا کے مقابلے میں تو شہباز شریف امیدوار تھے لیکن تین ہزار ووٹ بتایا انہوں نے کہ تین ہزار ووٹ ان کے مصطرد ہوئے تھے تو تب فیصل وابڈا کو یہ کامیابی نصیب ہوئی پھر یعنی ویکسین کے حوالے سے بات ہوتی نہیں دیکھیں جو ڈنگی میں جس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا بلکہ اور پوری ہماری جسیول بیروکریسی ہے وہ حرکت میں آئی اور شکست نے دی اس مرض کو بلکہ میں تو بار بار یاد کرتا ہوں میں ہی یاد نہیں کرتا جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یاد کرتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب آج وزیر اللہ ہوتے تو پنجاب میں آدھی عبادی جو ہے اس کو کم از کم ویکسین لگ چکی شہباز شریف صاحب کے کام بتا رہے گی انہوں نے کام کی کافی سارے لیکن وزیراعظم صاحب جو ملتان گئے اچھے دو روز پہلے انہوں نے کہا کہ ایک خودہ تھا بولی وڈ کا ایکٹر بولی وڈ کے ایکٹر سے تشبیری اور موازنہ کیا گیا اسمان بزدار صاحب کے ساتھ ٹھیک کہ وزیراعظم جو ہے افسوس یہ ہے کہ نہ وہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں نہ اپنی عزت کراتے ہیں ان پر جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کے مخالفین وہ بھی بہت افسوسناک ہیں اور جس طرح کی وہ کرتے ہیں وہ بھی افسوسناک ہیں ان کا اپنے منصب کا احترام کرنا چاہیے خود بھی اور اسمان بزدار کا دور تو ابھی چل رہا ہے ابھی جب ختم ہوگا تو موازنہ تب ہی کریں گے آپ نے وزیراعظم صاحب کے بارے میں بات کی وزیراعظم صاحب کا ایک سفیر کے بارے میں ایک بیان سامنے ہے مجھے پتا چلا کہ سعودی ریبیا کے اندر ہماری ایمبسی نے جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی ریبیا میں لیبر کو وہ انہوں نے نہیں دیا میں نے آج کل میں نے پوری اس کے اوپر فل سکیل انکوائری برائی ہے ایمبیسٹر کے اوپر پوری میں انکوائری کروا رہا ہوں میں زیادہ سٹاف ہاں واپس بلوارا ہوں پاکستان اور جب یہ انکوائری کے ریزلٹس آئیں گے تو جو جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے میسٹریٹ کیا ہمارے لیبر کو اور جو ان کا کام ہے سب سے بڑا ان سب کے خلاف میں ایکشن ہوں گا ایک ہم ان کی مثال بنائیں گے کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے ان کی مدد کرنا بجائے مدد کرنے کہ مجھے یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے شامل صاحب ان کے گفتگاہ آپ لوگ نے سنی آپ نے سنی اور وہ اگریسیف دکھائی دیتے ہیں لوگوں نے شکایت کی ہوگی تو شکایت کی ہوگی تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ابھی جو ہمارے سعودی عرب میں سفیر ہیں وہ تو جنرل بلال اکبر گئے ہیں ابھی چند روز پہلے وہ گئے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ پھر اس کے بعد جوائن نہیں کر سکے تھے جو ہمارے سابق سفیر تھے وہ ابھی اپنی مدد پوری کر رہے تھے تو اب یہ جنرل صاحب پہ بات کریں گے چند روز ہوئے ہیں ان کو گئے امید تو یہ ہے ان میں بڑی صلاحیت ہے وہ معاملات کو خود بھی دیکھ لیں گے تو کیا باقی تمام سفیرد خانے ایسا ہی کام کر رہے ہیں لوگوں کی شکایت کا آزالہ کریں گے دیکھئے جہاں پاکستانیوں کی شکایت آئی گی تو وہیں اس کا نوٹس لیا جائے گی سعودیہ میں پاکستانی زیادہ تعداد اگر لوگوں نے شکایت کی ہے اور وزیراعظم تک پہنچی ہے اور ان کے اس کا نوٹس لیا ہے تو اس پہ تو اتراز نہیں ہو سکتا اس کی تتعریف کرنی چاہیے لیکن مناسب بات یہ ہوتی کہ کچھ اقدام کر کے انکوائری کر کے نتیجہ سامنے آ جاتا پھر ادارہ خیال کرتے لیکن بہرحال اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اقدام کروں گا ضرور کریں لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو سفیر ہیں موجودہ وہ تو چند روز پہلے گئے ہیں وہ بھی ریپورٹ دے سکیں گے حالات کو انہوں نے سنبھال لیا ہوگا جنرل بلالک یعنی کہ اتفاہ مثال کوئی ڈیفرنٹ ہو سکے گی یا تو نتیجہ ماضی کی طرح نکلے گا کہ پہلے اعلان ہو گیا پھر نتیجہ کچھ نہ نکلا کوشش کرنی چاہیے نتیجہ نکلے اور وزیراعظم جو ہے وہ بھی غور کرے جب وہ کتے چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ اب نوٹس نہ لے خدا کے لیے کیونکہ آپ تو کچھ ہوگا ہی نہیں بلکل چلے جی واپس آتے ہیں شہباز شریف کی ملاقات میں ایک پوائنٹ ایک کر رہ گیا تھا سر اس پر پورنا چاروں کے شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا بتایا پی ڈی ایم کو کس طریقے سے لے کر چلیں گیا وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ تو ان کی غیر موجودگی میں ہوا نا اور کس طریقے تھے اب تو ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے خالی جگہ بھی پر کر دی ہیں ہمارے جو افتخار صاحب تھے بلکل وہ سکتے اطلاعات تھے کل ان کی جگہ حمداللہ صاحب کو لگا دی ہے ہاں جو اور میں خیال جلد بازی میں فیصلے ہوئے ہیں اور جس طرح اگر یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ قائم رہتی اور پیپلز پارٹی اس کو نہ چھوڑتی یا اس سے ماجیس نہ ہوتی تو آج کراچی میں جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی مل رہے ہوتے اور یہ ملکر الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے تو یہ بھی میرے خلال ایک شہباز شریف صاحب اس صورتحال سے خوش تو نہیں تھے اب وہ حالات کا جائزہ لیں گے کیونکہ اتحاد قائم رکھنا اور یہ بھی ایک ضروری بات تھی نا شکایتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر اپوزیشن آپس میں لڑ پڑے تو پر حکومت کے لیے تو خوشی کی بات اس سے نہیں ہو سکتی تو یہ حکومت کو ایک ریلیف مل گیا اور ڈسکے کے الیکشن جیتنے کے بعد نشارہ کا الیکشن جیتنے کے بعد تو پی ڈی ایم جو تھی اس کی اڑان قابل ذکر تھی اور وہ پر ایک کام جابی بھی پریشر بنا رہی تھی کہ یہ جگڑے داخلی شروع ہو گئے این پی الگ ہو گئی پیپلز پارٹی بدل ہو گئی شکایتیں ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی شکایت جو ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے درست ہو سکتی ہے لیکن یہ بیروکراتک طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان کو زیادہ ذہانت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے تھا شاہد واقعان عباسی جو ہیں وہ سیکٹری جنرل ہیں وہ بھی کیونکہ کچھ میرے اقل زیادہ نالہ ہو گئے تو انہوں نے بھی زیادہ افسرانہ یا دفتری طریقے کار اپنایا تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو نہیں ہوں گی نا پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا ہی رہیں گے لیکن بارہ مسلمی کی نمائندگی اس میں وہ کر سکیں گے اور میرا خیال کوشش تو ان کی ہونی چاہیے کہ جو تھوڑا بات رکھنا پڑا ہے اتحاد میں اس کو رفع کر دیا جائے اور یہ پھر ایک دم ساری جباتیں کٹھی ہو جائیں ٹھیک ہے سر آگے بیٹھتے ہیں اب ہمارے دوست ہیں فروق حبیب صاحب فروق حبیب آج وزیر مملکت بن گئے میں وضاعت اطلاعات کے حلف اٹھا لیا داکٹر عارف علوی صاحب نے ان سے حلف لیا اور یہ جو یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا اصل چہرہ ہے اصل چہرہ ہے کیونکہ یہ شامل ہوئے ایک طالب علم کے طور پر سٹڈنٹ پولیٹکس یہ بڑا سٹڈنٹ کے طور پر آئے دوہزار سات میں دوہزار سات اور پھر یہ جو انصاف سٹڈنٹ فیڈریشن ہے اس کے سربرب ہوئے اور بڑی ایجام فشانی سے کام کیا تگہدو کی محنت کی ایک الیکشن لڑا اس میں کامجابی نصیب نہیں ہو سکی دوسرا الیکشن لڑا وہ جیتے اور پھر پارلیمانی سیکرٹی بنایا گیا ہے پھر اب وزیر اطلاعات یعنی نائب وزیر مملکت براہ اطلاعات بنایا گیا ہے گویا فواد چودلی صاحب کے ساتھ کام کرے گے تو یہ جو نوجوان ہیں یہ جو سیاسی کارکون ہیں جو محنت سے آگے بڑھتے ہیں یہ کسی بھی پارٹی کی اصل عزت ہوتے ہیں اس کا سروایہ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ چھاتا بردار آ جائیں جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو جو تنقید کی جاتی تیٹے ہیں اور وہ آکے صفحے اول میں بیٹھ جائیں اور معلوم ہوگا پوری صف انہی پر مشتمل ہے تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے تو بہرحال فرر خبیب جو ہیں ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ان کو مبارک ہو اور یہ حوصلہ افضائی بات ہے کارکونوں کے لیے بھی اور جدوجوت کرنے والوں اندرین آنے والوں کے لیے جو نوجوانوں کی پارٹی جس کو کہا جاتا ہے عثمان ڈار جو ہیں وہ بھی دوبارہ وہ بھی واپس آگئے ہیں معاملے خصوصی بن کے وہ الہچین نہیں جیت سکے تھے لیکن بہرحال وہ بھی ایک بڑے سرگرم ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر ایک بڑی سرگرمی شکام کیا ہے برسوں سے لگے ہوئے ہیں ان کے بھی ایک بھر اپنی ایک اٹھان ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جو دوست ہیں وقار صاحب وقار مسود ڈاکٹر وقار مسود وہ بھی معاملے خصوصی مقرر ہوئے ہیں وہ تو ایک طویل عرصے سے ایک خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں بڑی مہارت ہے ان کی بڑی نظر ہے ریونیو پر اور مالیاتی امور پر اور ان کی خدمات جو ہیں ان سے استفادہ کیا گیا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کیا یہ بھی آپ دیکھیں کمال شخص ہیں بڑے دیندار متقی کام سے کام رکھنے والے کام بنانے والے بگاڑنے والے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مبارک کرے اور شوکت ترین صاحب کو ان کی رفاقت بھی مبارک کرے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کام بنا دیں جو بگڑے بھی خافی سارے کام ہیں دعا ہے ہماری دعا ہے ہماری اور کراچی میں آج کیا کام ہونے جا رہا ہے کون میدان مارے گا کس کا کام بنے گا کس کا کام بگڑے گا ٹرن آٹ آج این اے ٹو فور نین میں زمین اندخاب میں ہم نے دیکھے خاصا کام رہا بیروشیف کراچی اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اسلام نے واجباں پر ساتھ دن کیا صورتحال دیکھی اسلام جو ووٹو کی گنتی ہے وہ تو اس وقت جاری ہے ٹرن آٹ خاصا کام رہا اس کی کیا بجہ رہ سکی دیکھیں اس کی دو سے تین وجوہات ہیں کہ ٹرن آٹ کم رہا زمین انتخاب میں ٹرن آٹ ویسے بھی کم رہتا ہے عام انتخابات میں اس حلقے میں 49.58 فیصد ٹرن آٹ جو تھا وہ ریکارڈ کیا گئے تھا 2018 میں اور اس وقت عام انتخابات تھے وہ گیمہ گیمی تھی اب رمضان میں یہ جو انتخابات انتخاب کا نکاح دعا زمنی انتخاب کا پھر روزے کی وجہ سے بھی لوگ سہری مہدارے کے فجر پڑھ کے جب سوتے ہیں اور اس پر جو اٹھتے ہیں وہ عام تاتیل کے علام تھا گیارہ بارہ بجے ایسے پولنگ اسٹیشن دیکھے گئے تھے کہ دس بجے تک وہاں پانچ ووٹ کاسٹ ہوئے بارہ سو ووٹ تھے جس پولنگ اسٹیشن میں دس بجے تک وہاں پانچ ووٹ سات ووٹ نو ووٹ کاسٹ ہوئے اگر یہاں پر ہم بات کریں اس وقت ٹرن آٹ کی پچاسی ہزار ووٹ یہاں اگر کاسٹ ہوں گے تو ٹرن آٹ بنے گا پچیس فیصد تین لاکھ انتالیس ہزار سے زیادہ یہاں پر ووٹ ہیں جو آپ کا اندازہ کیا ہے اندازہ کیا ہے شامی صاحب اس وقت اندازہ شامی صاحب بیس سے پچیس فیصد کا اندازہ لگایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے آج یہ بھی ظاہر کہ جا رہا ہے کہ شاید بیس فیصد آج تاتیل بھی نہیں تھی گرمی بھی ہے روزہ بھی ہے تمہارا ٹرن آٹ تو کم رہا مگر آپ یہ بتائیے کہ ویسے پر امن پولنگ ہو گئی شکایات پیدا نہیں ہوئی مختلف جماعتوں کو کراچی میں جس طرح زمنی انتخاب ہوتا ہے اور جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ شکایتوں تو رہی ہیں لیکن اگر ہم بد امنی کی بات کریں اور جو لڑائی جھگڑے کے مار پیٹ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے اور یہ اس میں ہم بات کریں گے دو سو چھتر پولنگ اسٹیشن اور جس میں مجبوری طور پر دو سو پولنگ اسٹیشن ایسے تھے دو سو سے بھی زائد جو حساس اور انتہائی حساس قرار دیئے گئے تھے لیکن اگر ہم بات کریں کہ ڈی آئی جی ساوت جاوید اکبر ریاض صاحب رینجرز کے جو حکام تھے وہ مسلسل اس علاقے میں موجود رہے ایسے سپی کی ماری فیدہ جاوری صاحب اور اس کے ساتھ جو دیگر پولیس کا اور رینجرز کا حملہ تھا وہ مسلسل موجود رہا جہاں جہاں یہ شکایت سامنے آئی کہ ایمکیم اور پی ایس پی کی کارکوران آمنے سامنے آگئے کسی جگہ پر ایمکیم اور پی بٹس پارٹی کی کارکوران آمنے سامنے آئے تو وہاں پر پولیس اور رینجرز پہنچی اور انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا شامی صاحب آپ نے کہا کہ رمضان بھی گرمی بھی اور ایک اور چیز بھی تھی کرونا کیسز میں اضافہ جس کی باعث یہ بات کی جا رہی تھی کہ حکومت بھی چاہتی تھی کہ یہ الیکشن ملتبی ہو لیکن یہ بھی بڑا ایک فیکٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ شاید اس وجہ سے بھی کم نکلے لیکن یہ پھر سیاسی جماعتوں پر بھی ایک ادم اعتماد دوں گا کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی مہم وہاں پر چلائی لیکن ووٹر نہیں نکلا اور جو نکلے ایک بڑی وجہ شامی صاحب یہ بھی دیکھنے میں آ رہی تھی کہ جو ایسو پیس تھی اس پر اس طرح عمل نہیں ہوا لیکن ایک جو ایک اچھی بات کہ زمنی انتخاب کراچی ہونا اور بہت ہی پرمن انداز میں ہونا یہ ایک بہت اچھی ایک پیس تھی دیکھنے میں آئی ہے اس زمن انتخاب میں چلیئے ٹھیک شامی صاحب اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے اپنا سفر بھی اس حلقے سے شروع کیا اور پہلی مرتبہ دوہزار سینتیس ووٹ لیئے دوہزار آٹھ کے بعد اس حلقے میں ہر مرتبہ نئی جماعت آئی ہے پیپلز پارٹی ایمکیم زمانہ مسلم کی نون بھی منتقب ہوتی رہی ہے کیونکہ یہ حلقہ جو ہے نا یہ کسیر و لسانی حلقہ ہے یہاں ووٹر پنجابی بھی ہیں پشتون بھی ہیں اردو سپیکنگ بھی ہیں کچھ سندھی بھی ہیں یہ ایسا حلقہ نہیں ہے کہ یہ جیسے کوئی ایک لسانی گروپ کی ڈومینیشن ہو تو اگر بارال اس کے باوجود دیکھیں مقابلہ تو ہوگا نا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم دیگ نون پی ٹی آئی اور پی ایس پی ان کے درمیان مقابلہ ہے اگرچہ تحریک لبیک جو ہے وہ بھی میدان میں ہے ایم کی ایم بھی میدان میں ہے لیکن ابھی مجھے تو ایک اور حیرت ہو رہی تھی یعنی مجھے یعنی یہ جو حلقہ ہے جو شہر کے وسط میں یہ حلقہ ہے اور پانی جو ہے پینے کا اس کو مجسر نہیں ہے سب سے زیادہ جو تھا ہنگامہ اس بات پر تھا مفتا اسمائل صاحب مطالب کہہ رہے تھے یقین دلا رہے تھے کہ میں یہ مسئلہ حل کروں گا اور پی ٹی آئی کے جو رکن تھے وہ بھی اور جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ بھی سب پانی کا مسئلہ حل کرنے کی بات کر رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ برسوں سے یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا یہاں ایم کی ایم بھی ایک بہت طاقتور جماعت رہی یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی برسوں سے قائم ہے اور پھر اس حلقے میں کی شنوائی کینی ہوئی اور مسئلہ بھی نون کی حکومت بھی وفاقی حکومت تو ان کے پاس نہیں یہ پانی پینے کا پانی جو ہے وہ بھی ہمارے ہم وطنوں کو مجسر نہ ہو ایک ہی شہر میں وہ رہ رہے ہیں ایسے لوگ جو پیاسے لوگ ہوں پانی کو ترس رہے ہیں اور وہاں لوگ جو ہیں آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے ہیں ہونا تو تاہیئے یہ تاہیئے اولین فرصت میں اولین ترجیح ہوتی اور اہل اقتدار کو نیند نہ آتی خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں تو کیسے ہم ہم درد محسوس نہیں کرتے دکھ محسوس نہیں کرتے ایک دوسرے سے اتنے کٹ گئے ہیں کہ ایک پانی پینے کا پانی جو ہے وہ مشہسر نہیں ہے لوگوں کو لاکھوں افراد کو اور چین کی بانسری بجائی جا رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں اور جو ایجیٹیشن ہوتا ہے بے سروپہ باتوں پہ جلوس نکلتے ہیں انگامیں ہوتے ہیں کوئی پانی پر بھی کوئی انگامہ کرتا کوئی جلوس اٹھاتا کوئی ہماری بذبی جماعتیں کوئی ہماری سیاسی جماعتیں کوئی برسر اقتدار جماعتیں کوئی اختلاف کرنے والی جماعتیں تب کو تو خدا خوفی ہونی چاہتی ہے ترن اوٹ کام کی یہ بھی وجہ ہو سکتی کہ لوگوں کا اعتبار اٹھ کے ہیں سب جماعتیں نہیں اعتبار تو کیا اٹھنا ہے انہی کو ووٹ دینا ہے اسی ہوگی تو نئی بن جائیں گی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں درد ہونا چاہیے ایک دوسرے کا مسائل کو حل کریں اور ان پر سو نہ جائیں بس اپنے آپ میں بس نہ ہو جائیں بس اپنی دنیا آپ اس پر بانسریان نہ بجاتے رہیں دوسروں کی طرف بھی ایک پیکارڈ میرے ذہن میں آگیا کہ جب اس حلکے میں کمپین شروع کی گی تو ایک شہری جو نے ایک پیکارڈ لیا اور اس پر لکھا پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے نلکے میں شکل نہ دکھانا حلکے میں تو اس طرح کی شکایت عوام ظاہر ہے باہر ہے کہ اس طرح کیا کہیں گے بلند کریں گے کتنے کتنے افسوس کی بات ہے کچھرے کے دیر ہیں اب کچھرہ جو ہے اٹھانے والے نہیں ہیں صفائی ہو نہیں رہی ہے سڑکیں بن رہی رہی ہیں سیورج جو ہے ٹھیک ہو نہیں رہا ہے ہم کرنا کہہ چاہتے ہیں ایک ایسا بڑا شہر ایسا شہر جو انیس سو ساٹھ کی دہائی میں دنیا کے بہترین شہروں میں تھا بے شک کیا درگت بنا دی کیا درگت بنا دی براہر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حلکے کی عوام ہے اس نے فیصلہ کس کے حق میں دیا ناظر باپر شاہر نے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ رہے بلکم بیک ناظرین کرونا وبا موزور ہے مصبت قیسز کی تعداد اور امباد کی تعداد میں ہم ہر گزر تیروز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اسے میں ڈاکٹرز کے جانب سے بھی کچھ اپیل کی گئی ہے اور ان کے جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کیا مطالبات ہیں ان کے ڈاکٹر مدسر نواز اشریفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیزنٹ وائی ڈی اے ڈاکٹرز صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مکمل لاکڈاؤن کرنا چاہیے تو آپ اس پر کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا حکومت سے اس پر توجہ دی جارہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑا علمیہ اور مسئلہ ہی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ جب بھی کوئی بھی سٹیپ لینے جاتی ہے تو وہ سٹیک ہولڈرز کو تو بالکل بھی آن بورڈ نہیں لگتی جس کی وجہ سے پھر ہمیں آج کی جو پریس کانٹرنس ہمیں کرنی پڑی اس کی وجہ بھی صرف یہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ جتنی سنگین اور نویت کا یہ معاملہ آگے ہونے جا رہا ہے وہ اس کو بالکل سیریس ہی لے رہی آپ دیکھیں ہمارے بالکل ہمسائے میں جو حالات ہیں تو ہمارا ان سے بورڈر دور نہیں ہے فرس ویو میں ایران ہمارے نزدیک تھا اور ایران سے سارا فلو پیشنٹس کا پاکستان میں آیا تو اس دفعہ انڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے وہ بھی ہارٹ بورڈر اس ٹائم بنا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں جس ان کا ایک میلے کی وجہ سے جس ان کا ایک ٹیویشنل گیترنگ کی وجہ سے وہاں پہ کیسز کی تعداد ڈے بائی ڈے لاکھوں میں بڑھ رہی ہے اور امواد کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں بڑھ رہی ہے تو اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ شاپنگ مالت میں دیکھیں آپ اگر باہر بزاروں میں دیکھیں تو وہاں پہ لوگ کا رش اور حجوم کر رہی ہے تو اس کا بھی کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے سر دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی فوج انہوں نے مرتب کیا لیکن جو انہوں نے ٹائمنگز رکھی ہیں آپ ان ٹائمنگز میں بزاروں میں جا کے دیکھیں ہمارا مقصد فوج کو طلب کرنا سیکیورٹی کو ایشو کرنا ہمارا وہ نہیں ہے ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ اس کے سپریڈ کو روکا جائے اور اس کے سپریڈ کو صرف ایک ہی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ جب باہر بہت زیادہ حجوم نہیں ہوگا لوگوں کا رش بہت زیادہ نہیں ہوگا آپس میں اگر کوئی باہر مجبوری کے تحت نکل رہا ہے تو کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں جو وہ سارے ایسو پیز ہیں وہ ان ٹرو سینس جو ہیں وہ بلکل ان پر ایپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں آپ فوج کو بلائیں آپ آرمی کو بلائیں آپ اینجرز کو بلائیں جب اصل مقصد یہ اصل نہیں ہوگا تو میرا خیال ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر یہ بتائیں ٹرو ساپ کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے سر یہ میرا دوسرا پوائنٹ بلکل یہی تھا جو ہمارا آج کا پریس کانکرس میں بھی تھا کہ جی جس سپیڈ کے ساتھ ویکسینیشن کا پروسیس جاری ہے میرا خیال ہے کہ اگلے پانچ سات سال تو صرف ان کو ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیٹ کرنے میں لگ جائیں گے پہلے ایک ڈوز لگتی ہے اس ڈوز کے ٹو ایٹوین ڈیز کے بعد دوسری ڈوز لگنی ہوتی ہے ویکسین کی لیکن ابھی اگر آپ میرے سے سارے ہسپیٹل کے پنجاب بر کے حالات پوچھیں تو ابھی آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں ہیلتھ پروسیشنز ہیلتھ پروسیشنل کی بات کریں تو یہ ہارلی ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا مگر یہ تو بڑی مجرمانہ قفلت ہے تو کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو سنگل ڈوز ویکسین ہے ہیلتھ ورکرز کو وہ لگائی جائے تاکہ فوری طور پر وہ اثر کر سکے یہ بھی دیکھیں اس میں بھی انفرچنیٹلی جن چیزوں پر بجٹ ہمیں لگانا چاہیے جو اب اس ٹائم لائف سیونگ چیزیں ہیں ان میں ٹاپ پیرارٹی پر ویکسین آتی ہے تو ہم جو ویکسین بھی مگو آ رہے ہیں وہ بھی ہم اس انتظار میں کہ یا تو ہمیں کوئی ڈونیٹ کرے یا ہمیں کوئی ویری لو پرائس پر دیتا کہ ہم اس کو لگا سکے اب ہسپتالوں میں کیا پوزیشن ہے حکومت تو کہہ رہے ہی کہ ہم انتظام کر رہے ہیں اضافہ کر دیا ہے وینٹی لیٹرز آ رہے ہیں آکسیجن بیڈز میں اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں لاہور کے ہسپتال کیا صورت ہے اس وقت ان کی سر اس پہ میں اپنے میڈیا کے توجہ سے میں آپ لوگ کی حل بھی چاہوں گا آپ دیکھیں کہ جس دن بھی گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی میسیج آتا ہے کوئی نہ کوئی سٹیٹس آتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وینٹی لیٹرز پری ہیں اتنے بیڈز آویلیبل ہیں آپ اسی دن اس ہسپٹل کا وزیٹ کر کے دیکھ لیں اگر میں آج سرویسیس ہسپٹل کی بات کروں تو وہاں پہ بتیس وینٹی لیٹرز سارے پھل ہیں اگر میں ہسپٹل کی بات کروں تو پچاس وینٹی لیٹرز سارے پھل ہیں اگر میں جنرل ہسپٹل کی بات کروں تو چالیس وینٹی لیٹرز سارے پھل ہیں اور ایک بڑی دل خراچ بات یہ ہے ہے کہ آپ کو اگلے مریض کو وینٹی لیٹر دینے کے لیے پہلے والا مریض جو وینٹی لیٹر پہ ہے اس کے مرنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے زیادہ حالات تشویش ناک اور کیا ہو سکتے ہیں اور یہ بلکل غلط بیانی سے امت کام لے رہی ہے آسپٹل بلکل چوک ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ اکسیجن پورٹ کی کمی ہے وہاں پہ بیٹ کی کمی ہے وہاں پہ ہیومن سورس ہیلس پورٹ سٹارف کی سوئیر کمی ہے کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز بھی بڑی تیزی سے پوزیٹیو ہو رہے ہیں جو لوگ رونہ میں پوزیٹیو ہو رہے ہیں وہ سسٹم سے باہر نکلتے جا رہے ہیں تو یہ صرف ان کی جو ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ حقیقت سے بلکل جو ہے نا وہ دور ہے چیزے جو حکومت کے سٹیٹس ہیں ٹھیک ہے ماملہ حقیقت سے کچھ دور ہیں ڈاکٹر مدرس نواز صاحب مدرس نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شامی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاؤن کریں حکومت کو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے ان کی بات سننی چاہیے ابھی آپ دیکھیں ہم خبریں آرہی دنیا بڑھتے علماء یوسف کرزاوی جو عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور قطر میں مقیم ہیں اور وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے اور ان کی حالت جو ہے کافی نازک بتائی جاتی ہے ہمارے بہت بڑے دانشور ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہیں کوئی ان کا انسانی نہیں ہے پورے پاکستان میں منتاز ہیں کرنل غلام جیلانی صاحب وہ بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ تنصیب کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے اب ہر روز ہم خبریں سن رہے ہیں تو اب آپ نے اگر یہ لوگ بات نہیں سن رہے ہیں اگر آپ قابو نہیں پا رہے ہیں اب تو دیکھئے جو ایک میں امریکن انسٹیٹیوٹ کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا وہ تو بڑی خوفناک ریپورٹ دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی یہ مرض قابو ہوتا جائے گا خدا نہ کرے یہ پشینگوئی درست ثابت ہو ہم پہلے بھی یہ پشینگوئیاں ہم نے غلط ثابت کی ہیں بہرحال ایک چوکسی کے ساتھ یہ اخدام کرنا چاہیے اس میں نہیں سکتا سنجید کی دکھانے کے ساتھ شامی صاحب آخر میں ہمیں بات کرنے ہیں مولانا طہرح شریف صاحب نے ایم ڈی پی سی ٹی بی کو ایک مراستہ لکھا تھا اور متحدہ علماء بورٹ نے نساب سے اسلامی مماد نکالنے کی زفارشات کو محسط کر دیا تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے مولانا صاحب اسلام علیکم مولانا یہ آپ ماشاء اللہ متحدہ علماء بورٹ جو ہے اس کے سربراہ ہے اور آپ نے ٹیکسٹ بک بورٹ کو نساب کے حوالے سے خط لکھا ہے جبکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سپریم کورٹ نے کمیشن قائم کیا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کتابوں میں اسلامی مواد ہے اس کو خارج نہیں کرنا اس کو آپ اسلامیات میں یقجہ کر دے ایک مضمون میں تاکہ غیر مسلم جو طلبہ ہیں وہ بھی نساب سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی دل آزاری نہ ہو اور یہ ایک تو آپ اس کے اوپر آپ نے بالکل ایک دوسری رائے قائم کی ہے اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہبی صاحب اس میں جو کہاں ایک تو سپریم کورٹ کا یہ حکم نہیں ہے یہ سفارشات ہیں جو اقلیتی ون میں نہیں سفارش یہ نہیں ہے کہ آپ دینی مواد خارج کر دیں نساب سے نساب سے خارج نہیں کر رہے اس کو یقجہ کر رہے ہیں ایک جگہ اگر مجھے آپ صرف ایک منٹ دے دیں اس میں یہ نہیں یہ ایک جگہ یقجہ کا معاملہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ تمام جو اسلامی مواد ہے خواب و تاریخ سے منسلک ہے خواب و شریعت سے منسلک ہے حتیٰ کہ ہمد و ناد جو ہے اسے بھی نکال دیا جائے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ چونکہ اس میں متحدہ علماء بورڈ نے تمام کتابوں کو دیکھا ہے کوئی ایسا مواد نہیں ہے جس سے اقلیتوں کی دلازاری ہوتی ہو اور دوسرا جو مواد ہے شریعت کیا اسلامی تاریخ کے حوالے سے تو وہ تو لازم نہیں ہے کہ وہ اقلیت سالبات مگر اس سارے مواد کو اگر وہ اسلامیات میں کٹھا کر دیتے ہیں اور اسلامیات ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے تو پھر اس پر اطراز آپ کو کیا ہے نہیں اس میں شامی صاحب مجھے بتائے ہمد و ناد جو ہے یا تاریخ پاکستان اب تاریخ پاکستان جب آپ بیان کریں گے یا تاریخ اس خصے کی تاریخ بیان کریں گے تو اس میں تو مسلم مقبرانوں کا ذکر آئے گا اس میں تو اسلام کا ذکر آئے گا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل اسلام نام کا کوئی لفظ ہی نہ آئے یہ کریں تو یہ نہ ممکن ہے یہ تو نہ ہماری اقلیتیں چاہتی ہیں اسی لیے جو قومی اقلیتی کمیشن ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا ہے اور کل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی مطبع وہ کہتے ہیں کہ دستور کی دفعہ باعث ہے وہ غیر مسلموں کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اسلامی نصاب ان کو نہ پڑھائے جائیں غیر مسلموں کو دینیات نہ پڑھائی جائے بلکل اس میں بڑا واضح ہے جی کہ یہ مضامین بھی جن میں تاریخ اسلام یا اس سے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں اور یہ اختیاری ہے یہ بات بڑی کلیر ہے لیکن جو یہ کمیشن نے سوارشاہ تھی ہیں وہ تو اس لیے خطرماک ہیں کہ اگر وہ قوم جو ہے یہ 97 ویسل وہ تو ویسے ہی ملت کے اندر اکلاع حضر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے ملانا صاحب آپ کو اپنے ٹیویو آگیا ہمارے تک بہت شکریہ آپ ناظرین واپس آتے اس پرے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناجر راجکشو اپنے اتتام کو وجہ آپ سے پھر ملاقات ہوگے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ